چہدری پرویز الہی یا پھر حمزہ شہباز پنجاب پر کس کا ہوگا راج؟ چہدری پرویز الہی یا پھر حمزہ شہباز وزیرالہ کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا چہدری پرویز الہی اور دیگر حکومتی عراقین پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں جبکہ آپوزیشن عراقین بسس میں بیٹھ کر نجی ہوٹیل سے پنجاب اسمبلی پہنچے ہیں اگر نمبرز گیم کی بات کریں تو آپوزیشن یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دو سا سے زائد عراقین کی حمایت ان کو حاصل ہے اور دوسری جانب چہدری پرویز الہی کے کیمپ کی طرف اگر دیکھا جائے تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک سا نواسی عراقین پنجاب اسمبلی ان کو ووٹ ڈالیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرف کیا صورتحال بیٹھتی ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے چہدری پرویز الہی بھی جہاں پر پر امید دکھائی دیتے ہیں وہاں پر اپوزیشن بیلچز بھی کافی پر امید دکھائی دیتے ہیں آپ کی مناظر میں دیکھ سکتے ہیں اپوزیشن کے عراقین پنجاب اسمبلی جو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں انہیں نیجی ہوتیل سے پہنچایا گیا ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی سبراہی میں شروع ہوگا اور دوست محمد مزاری کا میڈیا سے گفتگوں کرتے ہوئی یہ کہنا تھا کہ آج ہی ووٹنگ ہوگی اور آج ہی فیصلہ جاری کیا جائے گا وفاداریہ تبدیل کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ میری کسی سے ملاقات ہوئی ہے یا میں نے کہیں سے پیسے لیے ہیں ثابت کر کے دکھایا جائے دوست محمد مزاری کا یہ جو رتبہ ہے یہ بحال کیا گیا تھا لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے ان پر اعتراض لگایا گیا تھا چادری پرویز علاہی کی جانب سے سنگل بینچ نے فیصلہ دیا سنگل بینچ کی فیصلے کو چیلنج کیا گیا اور پھر سے لاہور ہائی کوٹ نے وہ سنگل بینچ کا فیصلہ بحال کر دیا اور یوں دوست محمد مزاری آج قائم اکام سپیکر کے طور پر اجلاس کی صدارت کریں گے جی ہاں پنجاب اسمبلی کا اجلاس ٹیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی زیر صدارت آج ساڑھے گیارہ بجے ہوگا جس میں صوبے کے وزیراعالہ کا انتخاب ہوگا اسے حوالے سے ہمارے نمائندگان ہمارے صرف موجود ہیں فاہیم امین اور میاں شاہد ندیم سب سے پہلے فاہیم امین آپ بتائے گا پنجاب کی پگ کس کے سر سجنے جا رہی ہے نمبرز گیم کا دونوں جانب سے کیا دعویٰ سامنے آ رہا ہے بلکل جی آج پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز جلاس تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ شروع ہوگا اور اس میں شرکت کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ مکمل طور پر بسوں میں بیٹھ کر یہاں پر پہنچ چکی ہے اور پانچ مختلف بسوں میں انہیں یہاں پر لائے گیا ہے حمزہ شباز اور علیم خان انہی بسوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے آرکین اسمبلی کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں اور متحدہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی سٹنٹھ جو ہے وہ دو سو آرکانی آرکین اسمبلی کے ساتھ شو کر چکے ہیں جبکہ ان کا یہ مزید کہنا ہے کہ ان کے آرکین جو ہیں وہ دو سو سے زیادہ ہوں گے جبکہ دوسری جانب حکومتی اتحاد کے امیدوار پرویز اللہی جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس واضح کسیلیت ہے ون ایٹی نائن ووڈ جو ہیں وہ ضرور انہیں کاسٹ ہوں گے واضح رہے کہ پنجاب اسمبلی میں وزیراعلا کے انتخاب کے لیے ایک سو چھاسی ووڈ جو ہیں وہ درکار ہوں گے جس کو ایک سو چھاسی ووڈ پڑھیں گے وہ وزیراعلا پنجاب ہوگا اگر ہم یہاں پر اس وقت پنجاب اسمبلی کے گردو نوا کی بات کریں محول کی بات کریں تو یہ معمول سے کافی مختلف ہے کیونکہ یہاں پر آج پولیس کی بڑی نفری تائنات کی گئی ہے انٹی رائیڈ فورس کے دستے تائنات کیے گئے ہیں جبکہ ڈپٹی کمیشنر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ آج ہر صورت پور امن الیکشن کروانا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے لاہور ہائی کورٹ کی حکم پر انہیں کہا گیا ہے کہ آج ہر صورت پور امن طریقے سے ووٹنگ ہو جبکہ یہاں پر بات کرتے ہوئے دوست محمد مزاری کا یہ کہنا تھا کہ آج ہر رکن جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرے گا کسی رکن کو ووٹ کاسٹ کرنے سے نہیں روکا جا سکتا اگر کوئی منحرف آرکین جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو ان کے ساتھ جو آئینی صورتحال ہوگی اس طرح ان کو دیکھا جائے گا لیکن اگر دیکھا جائے تو آج جو ہے ایک بڑا مارکہ ہوگا حمزہ شباز اور پرویز الہی کے درمیان جی بڑا مارکہ ہوگا ان دونوں کی درمیان میاں شاہد ندیم آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر اطلاعات دیکھی جائیں تو دو سال سے زائد آرکین ہونے کا دعویٰ اپوزیشن کر رہی ہے بس اس کے ذریعے انہیں لائے بھی گیا وہی کہتے ہیں ہم نمبرز گیم شو کر چکے ہیں تو پھر چادری پرویز الہی کا جو کیمپ ہے اس کے پاس نمبر گیمز کے جو دعوے ہیں وہ کن بنیادوں پر دیکھیں دعوے تو دونوں طرح سکھ دیے جا رہے ہیں لیکن اپوزیشن کا پرلہ صورت میں بھاری نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنا پاور شوک ایرادت کے دنوں میں ایک میڈی ہوتل میں انہوں نے ایک اجلاس کلایا تھا اور انہوں نے دو سو آرکین جو ہے انہوں نے اس وقت وہاں پر بوٹنگ بھی کر رہی تھی اور وہاں پر حمدہ شہباد کو ایک سو آرکین بھاری نمی بھاری تھی پینل آف سیئیمین کی کھا لیا آپ نے بعد میں اپنے سو اپنا جو بھاری نظر آتا ہے انہوں نے پر بھاری نظر آتا ہے جبکہ چاہتے پرویز الہی کے لئے انہوں نے اس وقت کیا جا رہا ہے انہوں نے پاس وانیٹی نائن گوٹ ہے کہ اس وقت کینا ہے بہت سے ارکین ہماری ساتھ تاپنے میں ہیں اور آج جب بھاری نظر آتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آج جب بوٹنگ ہوگی وہ دوست محمد مزاری کروا رہے ہیں اور سردان دوست محمد مزاری نے یہاں پر میچے اٹھاک کرتے ہوئے ویڈیا میں یہ بتایا تھا کہ آج جو ہے وہ بوٹ پور امن محول میں ہوگا اور وہ ہر صورت میں یہ کوشش کریں گے کہ پور امن محول میں بوٹنگ مکمل ہو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ وہ تمام ارکشن کو بوٹ خاص کروائیں گے اس نے ساتھ ساتھ جو دیکھا جائے گا آجالہ سٹی ہویا ہے اس پر بعد میں شہÇا کرے گی میا شاہیندین یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے عراقین منحرف ہیں اور پاکستان مسلم لیگ بنون کے کتنے آج جو اس وقت ہم ہمارے inviting rang ہم انظر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بل infantعر عراقین منحرف ہیں جب کے پاکستان مسلم لیگنوں کے جو شاد عراقین ہیں وہ منحرف ہیں اور انہوں نے جو پاکستان مسلم لیگ کے منحرف عراقین ہے انہوں نے جبکہ جو آپ مطرزہ فوزیشن کے پاس رکھی ہے کہ مناہدف عراقین ہے انہوں نے علیم پانک روپ ہے اس کے ساتھ ساتھ جنرلی ترین روپ ہے انہوں نے یہی دعانی کرائی گیا اور وہ کہ وہ آپ حمدر شہباز کو ووٹ پاس کریں گے اور اتنے دنوں سے جو ہے وہ مطرزہ فوزیشن کے چھات ہی ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور آج بھی پانچ بسوں میں جو ہے وہ مسلمی خون اپنے عراقین کو لے کر یہاں پر خونس کی ہے عراقین پانچ بھی حمایت حاصل ہے آپ یہ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں سابق وزیرعالہ پنجاب جو اس وقت قائم مقام وزیرعالہ بھی ہیں وہ اس وقت اسملی میں پہنچ چکے ہیں اور ان کا بھی کبھی یہ دعویٰ تھا کہ چادریب اگر پرویز الہی کا ساتھ دیا ہے تو پھر وہ جیتیں گے ضرور لیکن صورتحال کس نہج پہ ہے یہ جانتے ہیں میاں شاہد ندیم اور فہیم امین ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم بتائی گا اس وقت اگر دیکھا جائے جو پانچ بسس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پانچ بسس کے ذریعے عراقی نے پنجاب اسملی کو لائے گیا اس میں نمبرز گیم اپوزیشن کیا شو کر پائی ہے جی اگر ہم نمبر گیمز کی بات کریں تو پنجاب اسملی میں جو صادق سریعت ہے اس کے لیے ایک سو چھاسی ارکان کی ضرورت ہے متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ چھے اپرل کو جو انہوں نے ایک علامتی جلاس لاہور کے نیجی ہوتل میں منقد کیا گیا تھا اس میں ایک سو نینانوے وورز جو تھے انہوں نے شو کیے تھے جبکہ اس کو چیر کیا تھا پینل آف چیر میں پپس پارٹی کروکن شازیہ آبر نے تو لہٰذا دو سو عراقین سبائی اسملی کی سٹینٹھ جو ہے ان کی جانب سے تو شوک کر دی گئی تھی جبکہ حکومتی عراقین جو ہیں ان کی جانب سے جو سٹینٹھ تھی وہ دعویٰ کے حد تک تو یہ تھا کہ وان ایٹی نائن ہے لیکن اگر حقیقتی طور پر دیکھیں جے تو اگر دو سو وورٹ جو ہیں اپوزیشن کے پاس ہیں تو اس سے کم وورٹ جو ہیں وہ جو حکومتی اتحاد کے پاس ہوں گے اب سے کچھ دیر قبل جو ہیں وہ ملک احمد خان جو ہیں وہ یہاں سے میڈیا گفتگو کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ان کی جو منحرف عراقین کی جو تعداد ہے وہ چالیس تک پہنچ جائے اور انہیں دو سو سے زیادہ جو وورٹ ہیں وہ مل جائیں لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اب پنجاب اسمبلی کے جلاس میں کتنے وورٹ جو ہیں وہ حکومتی اتحاد کی اسے میں آتی ہے اور کتنے اپوزیشن کے کیونکہ اگر یہاں پر جس طرح ہم نے اپوزیشن کے عراقین کو یہاں سے جاتے دیکھا جس طرح نعرے بازی کرتے دیکھا تو وہ کافی پرجوش تھے پرجوش تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو ہے وہ جو انتخاب اگر ہوتا ہے تو اس میں حمزہ شباز جو ہیں وہ وزیر علیہ پنجاب ضرور منتقیب ہوں گے یہاں پر سب سے جو مختلف چیز ہے کیونکہ بڑے عرصے سے ہم لوگ پنجاب اسمبلی کو کور کرتے آ رہے ہیں تو یہاں پر صورتحال آج معمول سے کافی مختلف ہے آج چیف سیکرٹی پنجاب جو ہیں وہ جہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ڈپٹی کمیشنر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کمیشنر لاہور جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس کی باری نفری یہاں پر پہنچے ہوئی ہے جبکہ ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی کمیشنر کا یہاں تک کہنا تھا کہ آج ہر صورت ہر جو رکن سبائی سمبلی ہے اس کو ووٹ کاسٹ کروانا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم پنجاب اسمبلی کے باہر کی صورتحال کے ذمہ دار ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر کی صورتحال کے بھی ذمہ دار ہیں اور وہاں پر بھی جو ہیں امن و امان سے جو ہیں وہ ووٹنگ کروائیں گے جبکہ دوسری جانب دوست ممن مزاری جو ہیں وہ بھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ آج ہر صورت جو ہے وہ ووٹنگ کروائیں گے کسی بھی رکن کو ووٹ کاسٹ کرنے سے نہیں روکیں گے اگر کسی منحورت رکن نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ کاسٹ کیا ہے تو اس کے ساتھ جو آئینی صورتحال ہے اس کے ساتھ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن ان کے جو اختیارات ملے ہوئے ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں آج الیکشن کروانے کے ملے ہوئے ہیں اور وہ آج ہر صورت جو ہیں وہ الیکشن کروائیں گے آج ہر صورت میں الیکشن کروائے جائے گا ووٹنگ بھی کروائے جائے گی فہیم امین ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے خاور مغل بھی ہمارست موجود ہیں خاور مغل آپ بتائے گا خاور مغل سے بھی رابطہ کریں گی میہ شاہد ندیم ہمارست موجود ہیں میہ شاہد ندیم یہ بتائیے گا ارکان پجاب اسمبلی کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے حکومتی اراکین اور اپوزیشن اراکین کی باڈی لینگویج ابھی کیسی نظر آ رہی ہے جی اگر ہم باڈی لینگویج کی بات کریں تو اپوزیشنی باڈی لینگویج اسم پت بڑی چارڈ نظر آ رہی ہے وہ پانچ پسوں میں یہاں پر پونٹے تھے اور بندارے بازی کرتے ہوئے اس پسوں سے اترے ہیں اور وہ پڑے چارڈ اور پرجوش نظر آ رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہمتا شہباز کو اکسورت وزیرالہ پنجاب بنائیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب متحد ہیں اور ہمارے متعلق جو باتے اڑائی گئی آج جو چیزیں کہیں کہیں گو سب غلط نہیں ہم سب متحد ہیں علیم خان گروپ کا آسف سوکر گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی سرین گروپ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اٹھنے ہیں اور آج جو ہے وہ ہمدر شہباز کو بوٹ لیں گے دوسری جانے جب ہم نے اپوزیشن حکومت کو دیکھا تو چارڈی پرویجل آئی تھی ہمیں کچھ کچھ نظر آئے ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ان کے پاس اکثریت ہے لیکن ہمیں اپوزیشن کے جو اریکشن ہے وہ زیادہ چارڈ نظر آئے اور وہ اس مطلب نارے لگاتے ہوئے پنجاب اسمیلی کے اندر سے لے گئے ہیں اب سے سوری ہی دیر بعد پنجاب اسمیلی کے اجاز جو ہے وہ جو ساڑے کیانا بجے شروع ہونا ہے اس کے لیے گھنٹی اپنے جائے